سپریم کورٹ میں عیدیہ ماملے میں سنوائی کے دوران مسلم پکش اور سنی وقبورڈ کے وکیل رہے راجی دھون نے ہندو کو لے کر بیان دیا جس کے بعد سے ان کی کافی آلوچنا ہو رہی ہے سمچار ایجنسی این آئی کے مطابق راجی دھون نے کہا کہ دیس میں سانتی بگاڑنے کا کام مسلمان نہیں ہندو کرتے ہیں حالکی بعد میں انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ان کے اس بیان کو توڑ مرود کر پیس کیا گیا ہے راجی دھون نے بیان دیا تھا کہ دیس میں سانتی بگاڑتے ہیں مسلم نہیں وہی راجی دھون کا کہنا ہے کہ ان کے بیان کو توڑ مرود کر پیس کیا جا رہا ہے اپنے بیان پر صفائی دیتے ہوئے راجی دھون نے کہا کہ یہ ٹی وی دوارہ کی گئی سرارت ہے میں جب ہندو کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سبھی ہندو کی بات کر رہا ہوں انہوں نے آگے کہا کہ جب بابری مسجد ماملے میں ہندو سبد کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب سنگ پریوار ہوتا ہے میں نے کورٹ میں کہا تھا کہ جنہوں نے بابری مسجد گرائیا وہ لوگ ہندو تالیبان ہیں میں سنگ پریوار کے ان ورگوں کی بات کر رہا ہوں جو سماج میں نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ مسلم پکش اور سنی وقت بورڈ کو بھلے ہی سپریم کورٹ سے فیصلے میں نیراسہ ملی ہو لیکن ان کی پیروی کرنے والے راجی دھون نے خوب واہ واہی بٹوڑی تھی سپریم کورٹ میں قریب چالیس دن چلی میراثون سنوائی میں دھون نے اپنی دلیلوں سے پیٹ کا دل جیت لیا تھا پیٹ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم ورشت وکیل ڈاکٹر راجی دھون کی سیلی سے پربھاویت ہوئے انہوں نے جس طرح پوری سنوائی کے دوران دلیلے رکھی اور ساتھ ہی اپنے ویپکشی وکیلوں کو بولنے کا موقع دیا وہ کابلے تاریف تھا پوری سنوائی کے دوران انہوں نے جس طرح سے دھیاریا ستیا اور نیایے کے لیے صحیح کیا وہ سراحانیہ ہے سنوائی کے دوران راجی دھون نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ سی جی آئی سب سوال صرف ان سے ہی کیوں پوچھ رہے ہیں جبکہ ہندو پکش کے وکیل سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا ہے اس پر سی جی آئی نے ہندو پکش کے وکیل سے بھی کئی سوال پوچھ ڈالے حالکہ راجی دھون نے کئی بار اپنا آپا بھی کھویا تھا سنوائی کے انتیم دن تو انہوں نے ہندو پکش کی اور سے پیس کیا گیا نقصہ بھی پھار دیا تھا دھون کو مسلم پکش کی اور سے پیروی کرنے کے لیے کافی مسکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہندو ہوتے ہوئے انہوں نے مسلم پکش کی دلیلوں کو انہوں نے بخوبی ڈھنگ سے کوٹ کے سمکش رکھا تھا چوہتر ورسیہ راجی دھون نے سی جی آئی دیپک مشرہ کے ساتھ دلی سرکار بنام کیندر کے ماملوں میں عدالت کی سنوائی کے دوران بحث کے بعد 11 دسمبر 2017 کو انہوں نے وقالت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا بعد میں مسلم پکش کی اور سے پیروی کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے نمشکار نیشنل دستک اپنی آرثیق جرتوں کے لیے ہمیشہ سے یوٹیوب ایڈز پر نرپر رہا ہے ہماری کافی ویڈیوز کو یوٹیوب کی طرف سے ڈی مونٹائز کر دیا جاتا ہے جس کے چلتے ہمیں ایڈز نہیں مل پاتی اس کی وجہ سے ہمیں آرثیق سمجھ چاہو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں آپ کے ساتھ کی سب سے زیادہ جرورت اب ہے پیٹریون ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم اور آپ بینہ رکاوٹ جڑ سکتے ہیں اس پلیٹ فارم پر آپ ہمیں سیدھا فنڈ کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہوا کہ ہم اجادی سے پتھرکارتہ کر پائیں گے آپ سے سیدھے فنڈنگ پانے کا یہ بھی مطلب ہوا کہ ہم نیتک روپ سے آپ کے ادھین ہو جائیں گے اور آپ کی آواز کو اور بلند کر پائیں گے آپ پیٹریون پر ماتر دو ڈالر قریب 140 روپر پرتیما سے ہماری سہیتہ کر سکتے ہیں پیٹریون کریٹٹ کارڈ اور ڈیویڈ کارڈ دونوں ہی سپورٹ کرتا ہے ہاں جرور یہ ہے کہ پیٹریون کے لیے آپ کے کارڈ پر انٹرنیشنل ٹرانجیکشن ایلاوڈ ہونے چاہیے اگر آپ کے کارڈ پر انٹرنیشنل ٹرانجیکشن چالو نہیں ہے تو آپ اپنے بینک سے سمپر کر کے اس کو آسانی سے چالو کروا سکتے ہیں پیٹریون پیج کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے نیچنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیچنل دستک کے سپورٹر فرم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکے نیچنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیچنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیچنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں